السلام علیکم آج میں لے کر آئی ہوں بہت ہی ہیلتی بہت ہی ٹیسٹی ریسپی کیمیا ساکی بہت ہی زیادہ ڈیلیشیس بنتا ہے اور بہت ہی جھٹ پٹ بن جاتا ہے کچھ بھی اس پر نہیں ہوتا ہے بس ہاں ساگا کو دھونے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے ادروائیس بلکل بھی نہیں لگتا ہے اور جب یہ بنتا ہے تو بہت ہی زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے چلیں پھر اس کو بنانے سٹارٹ کرتے ہوں دیکھتے ہیں اس کو کس طریقے سے بنایا جاتا ہے تو یہاں پر میں نے ساک لے لیا ہے یہ ہاف کے جی اس کو میں نے اچھے سے خوب پانی سے واش کیا ہے اور اس کو کٹ کر لیا ہے پہلے اس کو بھی لیا تھا گھاس ہست نہیں ہوں اور تو اس کو کٹ بھی کر لیا ہے ادھر میں نے ٹیبل سپون ہلدی لیا ہے ہاف ٹیبل سپون میرے چاہے ہاف ٹیبل سپون نمک ہے اور دو ٹیبل سپون دھنیا ہے اور ادھر میں نے کچھ لیسن لے لیا ہے آٹھ نو لیسن کے لیے ایک پیاس ہے اور تھوڑا سا ادھرہ کا ٹکڑا ہے ایک تو ان تینوں کو میں پیس لوں گی اس کا پیسٹ بنا لوں گی چلے پھر اب بنانا اس کو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر میں نے فور انڈر گرام میں نے کیمہ لے لیا ہے اس کو میں نے خوب اچھے سے واش کر کے اور اس کا سب ساف کر لیا اس کا سب پانی نکال لیا ہے تو اب چلے پھر اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر آئل ہمارا گرم ہو گیا ہے تو آپ سب سے پہلے کیمے کو تھوڑا سا فرائ کریں گے بھونیں گے تو چیٹے دیکھے کتنی زیادہ اٹھ رہی ہیں تو میں اس کو ڈھک دوں گی اس کو ڈھک کر ہی تو اب میں اس کو اٹھن کر لوں گی دیکھے اب چیٹے بلکل نہیں اڈہ لی ہیں تو اس کو آپ اچھے سے بھون لیں گے اب یہ اس کا color change ہوا نہیں ہے white white سا ہے تو تھوڑا سا اس کو بھونیں گے اس کا تھوڑا color change ہو جائے ایسے چلا چلا کے اچھے سے اس کو پورا بھون لیں گے اب چھیٹے بھی اس میں نہیں اڑ لیں گے تو بس اس طریقے سے اس کو بھوننا ہے تھوڑی دیر تک تو یہاں پر دیکھیں کیمہ بھون گیا ہے اس کا کلر بھی تھوڑا چینچ ہو گیا ہے تو اب یہاں پر ادھرا کلیسون اپیاس جو میں نے دکھائی تھی اس کو میں نے پیس لیا اب اس کا پیسٹ بنا ریا ہے تو اس کو اب اس کے ساتھ ہی ڈال کے اس کو بھی بھون لیں گے تو پانی سے ڈال کے سب اچھے سے اس کا سارا پیسٹ نکال لیں گے اور ساتھ میں ہی ڈال کے اس کے ساتھ ہی بھون لیں گے تو سارا میں اس میں نکال لیتی تو یہاں پر میں نے سب نکال لیا ہے اس کو اچھے سے مکس کر دیا ہے اور جتنے بھی اب میرے بارڈر مسالے ہیں یہ سارے میں اس میں اٹ کر دوں گی اس کو بھی اچھے سے مکس کر لیں گے اب ان کو بھوننا نہیں ہے بھوننے کے بعد میں تو یہاں پر اب میں ہاف کلاس اس میں پانی اٹ کروں گیا اس میں دو سیٹی لگاؤں گی جب اس کی سیٹی پوری ہو جائیں گی اس کے بعد ہی اس مسالے کو سب کو بھونیں گے ابھی بھوننا کسی کریں گے تو اب اس میں میں سیٹی لگا دوں گے تو یہاں پر میں نے اس کا ڈھکا لگا دیا ہے اور دو سیٹی اس میں لے لیں گے تو یہاں پر دیکھئے سیٹی پوری ہو گئی ہے پریشر بھی نکل گیا اس کا سارا تو اب اس کو میں اوپن کر لوں گی تو یہاں پر میں نے اس کو اوپن کر لیا ہے اور مسالہ دیکھئے سب خود بن گیا ہے بس تھوڑا سا رائے گیا ہے اس کو بس تھوڑا سا فرائے کر لیں گے تاکہ اگر حلدی کی آ رہی ہو تو حلدی کی نہیں آئے تو بس اس کو تھوڑا سا اور بھون لیں گے ایسی ہی یہاں پر دیکھیں مسالہ سب بن گیا ہے اب بالکل بھی اس میں پانی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے آئل دیکھیں کتنے زیادہ چھوٹ گیا ہے بہت اچھے سے مسالہ بن گیا ہے پانی بالکل نہیں ہے تو اب میں اس میں سارا ساگ ایڈ کر دوں گی تو یہاں پر میں نے سارا ساگ اس میں ایڈ کر دیا ہے اس کو اچھے سے میں نے مکس کر دیا ہے پانی بلکل بھی نہیں ڈالیں گے اس کو ایسی بلکل ہی لو ہیٹ پر اور ڈھک کر ایسی رکھ دیں گے پانچ شیئے منٹ کے لیے تاکہ یہ پانی اپنا سارا چھوڑ دے تو بس اس کو ایسی چھوڑ دیں گے یہاں میں نے اس کو اپن کر رہا ہے اور دیکھیں پانی کیتنا زیادہ سارا Region تو بس سار کو گلائے روجاتے ہیں بس پانی چھوڑ دے تو اس کا پانی سارا سارا ڈرائ کر لو اور اس کو بھول دوں گی جتنا بھی پانی ہے اس کا سب ڈرائ کر لیں گے تو یہاں پر دیکھیں بس تھوڑا سا پانی اس کا رہ گیا ہے بہت ذہا تھا پہلے اور اتنا پانی ڈرائ ہو چکا ہے بس تھوڑا سا اور بچا ہے تو اس کو بھی سارے پانی کو ڈرائ کر لیں گے تب تک کریں گے جب تک اس میں آئل نے چھوٹ جائے تو بس اس کو بھی اچھے سے بھون لیں گے جتنا بچا ہے اس کو تو یہاں پر دیکھیں اس کا پانی ٹرائی ہو گیا ہے اور مسالہ بھی سب بھون گیا ہے سب ساگ بھی بھون گیا اچھے سے آئل بھی اس میں آ گیا ہے تو بس ہمارا ساکیما بن کر بلکل ریڈی ہو گیا ہے اب اس میں کچھ بھی نہیں کرنا ہے بہت ہی ریلیشس بنائے چلیں پھر اس کو میں ڈش آؤٹ کر لے دیوں بہت اچھے سے ہمارا ساکیما بھون چکا ہے تو یہاں پر ہمارا ساکیما بن کر بلکل ریڈی ہو گیا ہے بہت ہی ریلیشس سا بہت ہی زیادہ ہیلدی سا بن کر ریڈی ہو گیا ہے کیونکہ یہ گرین ہوتا ہے بہت ہی زیادہ ہیلدی ہوتا ہے ہمارے لیے اور ٹیسٹی بھی بہت زیادہ لگتا ہے آپ لوگ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ لوگ بھی بہت پسند آئے گا لائک ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولئے گا اور اس کو آپ روٹی کے ساتھ یا وائٹ رائز کے ساتھ بہت زیادہ ڈیلیشس لگتا ہے تو چلتی ہو انشاءاللہ کرمیتی ہے ایک اور نیکسٹ ریسپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ اور مجھے فالو کرنا بلکل مت بھولئے گا